ٹی ایل پی نے جنم کہاں سے لیا یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ ان کو کون لائیا تھا کوئی بھی نہیں لائیا تھا ان کو انہوں نے قادری کے گورنر پنجاب کو مرڈر کرنے سے ان کو تحریک ملی یہ سڑکوں پہ آئے کچھ جو وقالاتے جنہوں نے قادری کا مو چوما اور ہار پہنائے ان کو آپ نے جج بنا دیا وہ جج بنے اس ملک میں عدالت کے انصاف کی کرسیوں پہ بیٹھا وہ شخص اور انہوں نے کہا اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں اس کا مقدمہ مفت لڑوں گا اور اس کا مو چمتا تھا وہ شخص تو جب یہ پالیسیز ہوں گی تو پھر اس وقت انہوں نے جنم لیا وہاں سے ان کی ایک تحریک چلی اور انہوں نے کرتے کرتے سٹرنٹ پکڑ کے یہ پالیٹکس میں آگئے اب وہ جس دھرنے کا بار بار ریفرنس دیا جاتا ہے کہ کس نے کمر پہ ہاتھ رکھا کس نے پیسے تقسیم کیے دیکھیں اس کی آج بھی آپ تفتیش کروالیں اس معاہدے میں انٹیریئر منسٹر آف دیٹ ٹائم اور جو اس وقت جنرل فیض عمید میجر جنرل تھے وہ حکومت وقت کے کہنے پر ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے ان کو پرائیم منسٹر نے بھیجا تھا آئی ایس آئی کامز انڈر در پرائیم منسٹر آف پاکستان انہوں نے بھیجا تھا کہ جائیں اور ان کے مذاکرات کریں اور ان کو یہاں سے اٹھوائیں اب ایک ادارے کا جو میڈیئیٹر کا رول جس کو لوگ اکنالیج کرتے ہیں اور اس کی دھاک بھی ہے اس کی کریڈیبلیٹی بھی ہے تو ان کے کہنے پر ایک معاہدہ ہوگا اور وہ چلے گئے اور ادھر کچھ افراد نے اٹھنے سے پہلے جنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس واپس جانے کا کرایہ نہیں ہے تو ان کو وہاں پہ انولپس میں ڈال کے ایک ایک ازار روپے کرائے کے طور پر دے دیا گیا وہ بارہ آدمیوں کو بارہ ہزار روپے لے کر نہیں آیا تھا وہ چلے تھے لاہور سے لاہور کے چیف منسٹر شہباز شریف نے ان کو روکا تھا لاہور سے اسلامت بعد تک آمد میں کسی نے ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی تھی فیض آباد کے درنے کے چودہ دنوں میں کسی نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی تھی